اس مسافر کی نکاہت کا ٹھکانہ کیا ہے سنگ منزل جسے دیوار نظر آنے لگے جفا چوبیس مائی سے جمعہ شب آٹھ بجے میں منیاں سب کچھ میرا کھوں چک کروں یہاں پر تو نشانات ہی نہیں ہے خون کی تو میں نے سہن دھو دیا آپ کو پتہ نہیں ہے جائیوکوہ کو ہاتھ لکھنے لگاتے آپ نے پورا سہن ہی دھو دیا بی بی آپ پر ثبوت مٹانے کا الزام لگ سکتا ہے کارروائی ہو سکتی یہ سب تو میں نہیں جانتی تھی وہ لوگ آ جا رہے تھے خون دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی میں تو ویسی بچوں سے پریشان ہوں کیا کیا دیکھو اتنا تنگ کرتے ہیں بچے جی اس در اپر سر لگتا کچھ شکا جی جب آپ کی بیہن نے کچھ شکا دکھا دیا تھا تو آپ کہاں تھی کیوں نہیں روکا اسے میں بچوں کی پاس تھی دو دن سے بیٹی کو بہت بخار ہے تو بہت تنگ کرتا ہے یہاں آگ لگی تھی کیا جی نہیں بچ کا تین بھی گی رہے نہیں نہیں چلے پورا گھر دکھائیں جیزو جیزو آئی یہ کون ہے میری والدہ بیا لکھو امہ جی اس رات کیا ہوا تھا آپ کی بیٹی کے سر پر چوٹ کیسے لگی امہ جی ہے سچو صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں بتائیں نہیں انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب امی کو بہت صدنا لگا ہے تب سے کچھ نہیں بولویں بہت محبت کرتی ہیں کتفیا سے سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بیکھا ہے اس کا مطلب ہے چشمدیت گواہ یہی ہیں آپ پر چوٹ کی تکھ Carter آپ نے اعجی کے بیچے چھتکتے ہیں آپ دیکھتا ہوں کس کے بیچے چھپتی ہے آپ وں نے پہحور کیا ہوا نہیں نہیں آپ میں آپ کیا .' چھوڑو مجھے نہیں چھوڑو نہیں ماں 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 نہیں کچھی آپی کچھی آپی نہیں 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 ماں کچھی آپی کھو اور یہ کھو وہاں کوئی نہیں ہے میں وہی بیٹھا تھا تمہیں خواب دیکھاؤ گا سوچے سو کنسے یہ کوئی نہیں آسکتا نہیں نہیں ڈر بات میں مار بیٹھا ہوں اگر کچھ آئے گا تو وہ مجھ سے گذر کر آئے میں مار پیرا دے رہا ہوں سوچا تو مار جا ہاں ہاں باتی کھولی چھوڑکا جا رہا ہوں ہاں دبندہ کریں ہاں سوچا ہاں سوچا میری خماشی کوئی نہ سمجھے کس کو دکھاؤں میں حالت جا کے اپنے بھی اپنا سمجھے نہ مجھے کا غیروں سے کیا میں پوچھوں گا جا کے سہمی ہوئی ہے زبان ہونٹوں سے نہ ہو بیان گھٹتا ہے اب دو دم یہاں کیا بات ہے فون کری ہے فون نہیں اٹھارا دروازہ پچھاری ہے دروازہ نہیں کھول رہا دماغ زیادہ خراب ہو گیا ہے کیا یہ ساتھ میں آسمان پہ چلا گیا ہے ہٹ کیا مطلب ہے تو مجھے اندر نہیں آنے دینا ایسے دروازہ پہ کھڑا ہے جیسا میں چوڑی ہی کھڑنے کے لیے آئی ہوں دو دن سے پریشان کر رہا ہے ہاں پندر نہیں آنے دینا ہٹھا پیچھے ابھی تجھے میں ہاتھوں سو بہتیں گا کیا مطلب ہے اندر کیوں نہیں آسکتی میں اندر کوئی ہے کیا ہاں نہیں اندر کوئی بھی نہیں ہے اس وقت وہ بھی رات کی اس وقت کیا رات کی اس وقت ہٹ چاں پیچھے اندر کوئی گل فرند ہے تمہاری جو میں اندر نہیں آسکتی گل فرند گل فرند نہیں ہے بلکہ کوئی بھی نہیں ہے کیا مطلب ہے کیا ایک مندر جی تو تو پھر سے کسی کی بیٹی کو آخوا کر کے لیے کر آیا اے بیرو پسا سوچ بھی بھی کیوں نہ سوچوں چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہیں بیرو آئیستہ بول کیوں آئیستہ بولوں میں میں آئیستہ نہیں بولوں گی بلکہ سب کو اکھٹا کر کے بتا دوں گی کہ پھر سے تُو نے کسی کی بیٹی کو آخوا کر لیا مرسین شرم کر شرم آنی چاہیے تجھے پھر سے کسی بڑے باپ کے جان لینا چاہتا ہے تُو بازا جاؤ بچو ایک کام کر تو شور ہو چاہیے شاند میری بات سو ایک دروازہ کھول مرسین دروازہ کھول دے اگر نہیں کھولا نا تو ٹھیک ہے مد کھول دروازہ کل صبح میں پولیس کو لے کر آوں گی اور محلے میں سب کو اکھٹا کر کے بتاؤں گی کہ تُو یہ گھنڈا امہ والی ہے میں کھول دروازہ کھول دروازہ میری بات سو اعاف کر دیں مردہ مردہ مہام آپی کا کچھ پتا چلا نہیں کتھیا کیسی ہے کاؤمہ میں کی مہام آپی کہاں جا سکتی ہے نو آئیڈیا اس طرح خائد کیسے ہو سکتی ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے تمہارے سوکارڈ دولا بھائی نے اسے چو کی ہو گئے چو کی ہو گئے وہ نے کیا بولنا چاہ رہے ہیں وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں وہ کیانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے الفاظ نہیں ملتا ہے آسان میں مجھے پولیس میں ریپورٹ کرنی چاہتے ہیں نہیں نہیں پولیسٹیشن نہیں سبھی ہسپٹل والوں نے اس کو پولیس کیس بنا دیا ہے گھر پہ بھی پولیس گئی تھی میں تو گھر گئی نہیں دولا بھائی کی نا پوری کوشش ہے کچھ سی آپی کا عرضہ مہام آپی پر ڈالنا چاہتے ہیں بلکل اکیلی ہو گئی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں نیتا مجھے مانوں ہے تم پر تمہاری عمر سے بڑی ذمہ داریاں آگئی مگر خود کو اکیلا مت سمجھو میں ہوں تمہارے ساتھ جو بھی حالات ہیں ہم مل کر ان کا سامنا کر لیں گے اچھا اسی طرح اسی طرح تو لڑکیوں کو ورگلاتا ہے نا اسی طرح اسی طرح تو نے مہام کو بھی ورگلا کر گھر والوں کے خلاف کیا ہے اب تو اسے ورگلانے آیا ہے ہاں ارے شرم کر چھوٹی بچی ہے یہ اب کیا اسے بھی لے کر بھاگے گا کیا کرنے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ہے تو تمہاری سازشوں کی گتھی سو جا رہے تھے جیل تک تو میں تمہیں پہنچا کر ہی دم لوں گا دیکھتے ہیں کہ کون کس کو جیل تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ہے یہ اپنی بہن کو طلاق تلوا کر رہے گی اس کی ماں آدھی باغت ہو چکی ہے آدھی بھی ہو جائے گی اور ایک بہن اندر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور ایک بہن تیرے قبضے میں بچے گی اکیلی اور آخر میں یہ خودکشی کر لیں گی اب اگر ایک اور لفظ مولا تو میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گا کہ تم لدا کو حراس کر رہے ہو یاد رکھو تم صرف ان کے بہنوئی ہو بہن کے شوہر تمہارا کوئی قانونی یا شرعی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے فیصلے کرو تمہاری ایک حد مقرر ہے اس حد کے اندر رہو سمجھے تیری حد کیا ہے ہاں تیری حد کیا ہے تم مجھے بتائے گا کہ میرا ان پر کیا حق ہے کون ہے یہ تیری ہاں تیرا کیا حق ہے بتا کیا کہے گا تو لوگوں کو بتا کیا بتائے گا چلا لوگوں کو بلاتے ہیں کیا کہے گا بول یہ کیا کر رہے ہو سر ہاسپیٹل ہے یہ دیکھ لوگا تجھے میں ڈرنا مت اس بردل انسان سے تیری تیری اے تڈری تیری تیری جانا ہے اس حالت میں اسی حالت میں ان ضخموں میں سل لے گی چل جاؤں گی تھوڑا پوت چلا جا رہا ہے اسے باہر کے کس طرح کی حالات ہے تمہارے لیے تم محفوظ ہو نہیں ہے تمہیں پتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا دیکھ مجھے نہیں پناہ باہر کے آنا چندرن تیرے گھر والے کیا کرنے نہیں پتا ہے بس اتنا سنا ہے تیرے گھر پر پولیس آئی تھی تیری بہن کس اسپتال میں یہ بھی نہیں پتا ہے سب کہہ رہے ہیں تو انہیں اپنی بہن کو مارنے کی کوشش کی ہے اگر تو کہے تو ساری معلومات لے کر دے سکتا مجھ سے جھوٹ تو نہیں ہو لوگے ابھی اتنے جھوٹ کہے ہیں کہ ابھی اگر یہ کہوں کہ میں نہیں بولوں گا تو یہ بھی ایک چھوٹی ہے لیکن نہیں بولوں گا تجھے نہیں بولوں گا نہیں رہنے تو اسی چلے جاؤں گے پرنہ یا تو وہ مر جائیں گے یا میں مر جاؤں گی نرے کیسے تُو درماؤں تُو درماؤں نہیں میں دلکھتا سلاам بسیم بھئی اللہ 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 وہ آئیوے والی زمین کا مالک آیا تھا چھوٹو کے پوٹل پہ بلائے میں نے اسے تو تو بھا بسیم بھئی اندھر تو آنے دو سب باتیں کہ آپ یہیں کھڑے رہ کے کروگے اندھر آکر کیا کرے گا کچھ نہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہلی مرتبہ اندھر آنے کو بول رہا ہوں ایک کام کر وہ چھوٹو کے ہوتل پر جا میں وہاں ہی ملتا ہوں جائے یہاں سے ایسے کیا دیکھ رہا ہے چل جائے یہاں سے بہ بہ بس چل رہا ہے بہ، بہ سیم بھئی وہ اینائٹ صاحب کی لڑکی نہیں تھی ہاں وہ بہ اینائٹ صاحب کی لڑکی نہیں تı واہ ارے آ گے بول وہ غائب ہے پھر لوگ کہہ رہے ہیں اپنے آشک کے ساب پھر کیایا جیسے پھر تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس لڑکی کو بھول جاؤ تمہاری ویسے ہم پہلے بہت خوالی اٹھا چکے ہیں ہمارے خاندان میں آج تک کوئی پولیس اسٹیشن نہیں گیا یہ محترم حوالات کی ہوا کھا کر آیا ہے پھر بھی عشق کا بوت نہیں اترا بس کر دیں کتنا غصہ کریں گے شاہ ویس پر جوان اولاد ہیں آرام سے سمجھائیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں تمہیں یہیں چھوڑ گیا مجھے تمہیں اسی دن واپس لے جانا چاہیے تھا جاؤ بیک تیار کرو تم ہمارے ساتھ واپس جا رہے گا میں کہیں نہیں جاؤں گا یہ تم کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارا یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور پولس کو تو موقع چاہیے پورے محلے کی زبان پر یہ ہی ہے کہ محام اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے نکاح کی بات تو کھلی چکی ہے نکاح والی حرکت کرتے ہوئے تو میں ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں آیا اس طرح کرتے ہیں نکاح اور وہ لڑکی کیا ہوگی جو آدھی جات کو تمہارے ساتھ نکاح کرنے گھر سے نکل پڑی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی ماں کی آپ اس طرح کسی کو جج نہیں کر سکتے ابو ہر انسان اپنے حالات کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے محام کے حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس طرح نکاح کرے وہ صرف اپنا جینے کا حق استعمال کر رہی تھی اور میں محام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں سن دیو اپنے بیٹے کی باتیں شہویز کیوں پریشان کر رہے ہو ہمیں بیٹا اگر پولس والے تمہیں محام کے اغوا کے کیس میں ایک بار پھر لے گئے تو ہم کیا کریں گے یہ پہلے سے ہی سلزام میں زمانوں پر ہے بی بی محام نہ میرے ساتھ پہلے تھی اور نہ آپ گئی ہے پولیس والوں کو پہلے بھی کچھ نہیں ملا تھا اب بھی میری بے گناہی ثابت ہو جائیں گے جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ڈروں ہاں پورے دنیا پاگل ہے نا جو تم کہو گے اسی پر شکین کر لے گی تم بات سمجھ نہیں رہے بات اب صرف محام کے غائب ہونے کی نہیں ہے قدسیہ حسبتال میں ہے اور ان کے بہنوئی کو تم اچھی درہ جانتے ہو خدا نہ خاستہ قدسیہ کو کچھ ہو گیا تو شاہ نواز اس کا الزام بھی تمہارے سر تھوک دے گا سارے محلے کی زمان پر تمہارا اور مہم کا نام ہے مہم نے کچھ تو کیا ہے نا جو تم سے بھی چھپ گئی ہے شہویز تم اب ہمارے ساتھ گھر چل رہے ہو بس بہت ہو گیا سوری امی میں نہیں جا سکتا میری پڑھائی کا عرض ہو جائے گا پھار بے گئی تمہاری پڑھائی وہ تو نظر آ رہا تم کتنا پڑھ رہے ہو تمہارا دل پڑھائی میں لگ رہا ہے اس لڑکی میں ٹھیک ہے ابو یہ ہی ساتھ ہے میں نہیں جا سکتا مجھے مہم کو ڈھونڈنا ہے اس کا کچھ ہتا بتا نہیں بتا نہیں کہا ہوگی اور میں جب تک اسے ڈھونڈ نہیں لیتا میں کہیں نہیں جاؤں گا موبائل دو پنا میں کہہ رہا موبائل دو پنا یہ ہی مسئلے کی جڑ ہے نہ یہ موبائل تمہارے پاس ہوگا نہ تم اس لڑکی سے کونٹیکٹ درو گی چلیں آپ یہ بھی کر کے دے لیں مجھے مام سے کوئی دور نہیں کر سکتا میرا مام سے رشتہ موبائل سے نہیں دل سے ہے شابیب 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 بہت بگڑ گیا ہے نلکا اسے تمیز نہیں نہیں بات کرنے کے دوائی کھالے دوائی کھالے موسیقی 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 ابھی جو بتانے لگاؤں ملیشان مت ہونا موسیقی 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 تیری چوٹی بہن اور بہنوں ہی ساتھی بہتے رہتے ہیں تیرے گھر پر تیری ماں اور تیری بڑی بہن ہیں موسیقی بہت سارے لوگ تیرے بارے میں اور اس لڑکے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کیا لام تو اس کا آپ کو شاویز دیکھا تھا اسے تُو بولتا ہی بلالوں موسیقی 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 اور جو تُو یہ اتنی بڑی مسیبت مبھسی ہو اس کا کیا؟ موسیقی 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 یہ محوبت کبھت اس کے سر پر بھی ڈالو تاکہ اس سے筑 پتے چلے محوبت کس چیز کا نام ہیں میں اس سے کیا میری ساتھی معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں سوری تم نے کسی کو بتایا تھا کیا کہ میں یہاں تمہارے گھر میں ہوں نہیں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ میں تھا ایرے میں نہیں بتاؤ گا تو درما ہے اور اگر پتہ چل بھی گیا کہ تو یہاں رہ رہی میرے پاس تب بھی تیرا کوئی کچھ نی بھی گار سکتا میری بات نہیں سمجھ رہے ہو میری جاتی کہ کسی کو بھی پتہ چلے کہ میں خونڈے کے گھر میں ہوں پھر تو بھول ہی گیا تھا کہ میں ایک ڈڈڈہ ہوں پھر تو فکر نہیں کر میں کسی کو نہیں بتاؤ گا ہم وعدہ کروں مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے ابھی اکنڈہ تجھے کیسے یقین دلائے وہ پھر میں ماں کی قسم کھا تیری ماں نہیں ہے چل چلی مستری قسم بس دروازہ مت کھون رہے ہاں چی ڈڈر لگ رہے ہیں ڈڈر مت میں دیکھ کر آگا ہوں ہاں نہیں کھولے گا کہتو رہو میں گھر پر نہیں ہوں تو نہیں مجھے پتہ ہے تو گھر کے اندر ہے کیونکہ دروازہ اندر سے بند ہے اور کہتے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں جھوٹے دیکھ و سین مجھے سچ سچ بتا دے کہ اندر کون مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تو کسی لڑکی کو اگوا کر لے کر آیا یا پھر تیری کوئی مشکہ ہے اندر اس لیے تو دروازہ نہیں کھول رہا مجھے گنڈے اور کچھرے کی ایسا کی اولاد سے کون عشق کرے گا اب دیرا کیا بھروسہ تو تو گن پوائنٹ پر بھی عشق کروا سکتا ہے اور ویسے بھی دیرا تو پیشہ ہی ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ نہیں ایسا کیا میرے بانو درامو آلی کیا ہے کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا میرے بانو کو نہیں دیکھا میرے بانو آلی وہی دراما داستانی محبت آلی ہاں میں میں وہی مہربانو آپ لوگ انہیں میرا ڈراما دیکھا ہے کیسے ایکٹنگ کرتی ہوں میں پہچان لیا پجے تو تو بلکل ویسی نہیں لگتی جیسے سکرین پر نظر آتی اب یہ سب میپپ کا کمال ہے ہونا دیکھ کتنے بدصورت لگ رہی ہے دیکھو دیکھو یہ مہربانو ہے داستانے محبت والی بیچاری ایک گلی کے گنڈے کے دروازے پر کھڑی یہ ہے اس کی اصلیت اب یار یہ معمولی معمولی رول کرنے والی عطاکارہ ہے خود کو ہیروین سمجھتی ہے مگر ایک بدماش کے دروازے پر کھڑی ہے بات سرو اپنی باپاس بند کرو اور بند کرو اسے دفع ہو جائے یہاں سے گھلی کے آوارا کتے کہ ہی کے اتنا ماروں گی نا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم ہو کون دفع ہو جائے یہاں سے جاتے ہو کی نہیں ہاں بھائی ہاں بھائی کیا مصلہ ہے گھر جانا نہیں جانا اور یہ ویڈیو کس کی بنا رہا ہے گلتی ہوگی بھائی ڈیلیٹ کر اسے کر رہا ہوں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اگر یہ ویڈیو مجھے کہیں دیکھیں ریاد رکھنے میں تم دونوں کے گھر جانتا ہوں یہ دیکھا بھائی کر دی اڈلیٹ چل بھاگ چل 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 بھاگ ملے کور کے باز ب mı اور تو میری باعت سوف تو اندر تھا اور تونے دروازے بھی نہیں کھولا تجھے آپدھے میری کتنی بیزن تھی ہوئی ہے اور تو mixing اندر تھا میں اچھی طرح جانتی ہو کہ اندر تینے کوئی ماشوکا دیکھ لے نا Vaseem تو ہمیشہ سکون کو ترسے گا اور تینے ماشوکا بھی سکون کے لیے ترسے گی اور تینے ماشوکا بھی سکون کے لیے ترسے گی تو ہے تجھے میں leg key commercials کے بھائی اور تُو اندر رہا تُنے دروازہ تک نہیں کھولا میرے لگے تو بات کرنا بھی فضول ہے ہوں گا جال کے سہمی ہوئی ہے زبان ہونٹوں سے نہ ہو پیانا امی اس راتے سے کیا ہوا تھا ماں ہم آپی کہاں ہے کچھ آپی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا کیوں کیا امی کچھ تو بولے کچھ تو بتائے مجھے ہم تو ہماری میں تھی نا اس وقت ہم آپی تو کچھ آپی کے ساتھ یہ ساتھ نہیں کر سکتی نا آپ چانتی ہیں نا امی کچھ تو بولیں میرے لیے کچھ آپی کے لیے ماں ہم آپی کے لیے آپی ابھی اس جان سے کھینچ کے نکال سکتی ہیں آپ ہماری ماں ہیں آپ ہمارے لیے نہیں بولیں گی تو کون بولے گا آپ کو بولنا ہوگا امی ہمارے لیے امی آپ کی بیٹیاں مصیبت میں ہیں کچھ آپ کی ہسپیٹل میں مسلوئی سانسوں پر زندہ ہے کبھی بھی ہمیں چھوڑ کے جا سکتی ہیں آپ کی بیٹی مرنے والی ہے امی کہ مرنے سے پہلے آپ کو بولنا ہوگا اس رات کیا ہوا تھا پولیس کے انفرمیشن میں ہے کہ ہاں آگ لگائے گئی تھی بٹی کا تیر ڈالا گیا تھا ہم آپی کو چلا دیا گیا ہے بتائیں نا می پلیز بتائیں مجھے پلیز کچھ تو بولیں لیدا کیا پہت ہے کیوں امی کو ایتنا پریشان کر رہی ہو میں امی سے بات کر رہی ہوں بیچ میں مت پولی امی کی حادث نظر نہیں آرہی تبی اب کیا تم جان لوگی امی کی ڈاکٹر نے نے ڈینشن سے دور رہنے کو کھا اتنی سی بات سمجھ بھی نہیں آرہی تبی چلے امی آپ اندر چل کے اعرام کریں چلے امی آپ اندر چل کے اعرام کریں چلے امی سے بات کرنی ہے وہ تمہاری بات کا جواب دی رہے ہیں نہیں نا تو پھر کیوں پریشان کر رہی ہوئے نے چلے امی اندر چلتے ہیں یہاں پہ ایسا کیا ہوگا تھا شازی آپی جو اب ات سے چھپا رہی ہیں کیا مطلب ہے میں کیوں چھپاؤں گی یہاں آگ لگائے گئی تھی امی نے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور ویسی بھی جہاں دی نا امی کے اوپر کوئی چلے کا نیشان ہے اور نا ای کچھ سی آپی پر تو مٹی کا تیل چھین لیا تھا امی سے آگ بجا دی گئی تھی تو آگ کسی چیز پہ لگی ہوگی نا ایسی پر تھوڑی لگ گئی ہوگی میرا سرمت کھاؤ کیامت بربا تھی یہاں اور تم خطو آبارا گردی کرنے نکل گئی تھی پولیس کو جلے کپڑے کا ٹکڑا ملے چی آپ کے بات چانتے لے آؤ پولس کو اور گرفتار کروا دو مجھے تاکہ تبھے آرام آجا جاؤ یوں سی ہٹو ہائیو ربہ ہائیو ربہ تیری مرزیاں کوئی تو دکھا دے راستہ چھو ہسپٹل جانے کچھ سیاپی کے پاس ہوا چھو ہم سب بات کرنی ہے چھو ہم سب بات کرنی ہے چھو ہم سب بات کرنی ہے کیا ہے؟ ابھی لگ جاتی پیر؟ چھو ہسپٹل جانے اپنی بہن سے ملنے ابھی اسی وقت ہے ایسے جائی گی ایڈا ٹیٹ نی تھی رہا ٹھیک ہوگیا میرہ پاو roaring تو مجھے راستہ بتا دو میں جلی جاؤں گی خودی اگر تیرے گھر والوں نے تجھے تیری بہن سے ملنے لیں دیا پیر پھر کیا کرے گی اور پولیس والے بھی تیری تلاش میں ہیں بینیا جمیلا ہو گیا پھر تو ایک کام کر سکتے ہو ارے واسیم سب کام کر سکتے ہیں بس تو کم کر اب بول کیا کر رہا ہے ایک پورکے کا انتظام کر سکتے برکہ تیرا مطلب برکہ ہاں کوئی پرانہ برکہ جو تمہاری امی کا ہو یہ میرے ماں نہیں ہے سلیم مستری نے مجھے کچھرے سے اٹھایا تھا سلیم مستری کی کوئی بیوی بھی تو ہوگی وہ ضرور پہنتی ہوگی برکہ میں پرانہ بھی پہن لوں گی سلیم مستری نے مجھے پالنے کے چکر میں کبھی شادی نہیں کی ایک منگیدر تھی اس کی بس ایک اس نے کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ مجھے چھوڑ دو سلیم مستری نے اس کو چھوڑ دی اس کی زندگی بھی پھر کوئی برکہ والی آئی نہیں اس کا مطلب یہ کام نہیں ہو سکتا ارے کیسے نہیں ہو سکتا مجال ہے کوئی وسیم کو منع کر سکے وسیم کی بندوق پہ سو برکے حاضر ہو جائیں گے مجھے پتا ہے میری زبان بری ہے میں پھسا لیا زبان سے تو فکر نہیں گئی میں کرتا ہوں اندواز خالہ بلکیس خالہ کہاں کیا بات ہے کیوں چیکھ رہا تو خالہ تو ایک برکہ پہنتھی تھی بہت پہلے وہ کالے رنگ کا جس میں ایسا نکاب ہوتا تھا وہ چاہیے مجھے برکہ تو نے کیا کرنا ہے برکے کو خالہ پہننا ہے پہننا ہے کرنڈ ڈاکہ ڈالے گا جا کے خالہ ایک تو اپنی بیٹی کی تیرہ نا مفت کی الزام مت لگایا کرو مجھ پر اچھا بس بس زیادہ باتیں نہ بنا تو میں تو کہتی ہوں شہر کا سب سے شریف بندہ ہے تو اب خوش ہے خالہ دینا ہے تو دو ورنہ میرے پاس وقت نہیں ہے بہت جلدی میں میرے پاس نہیں ہے برکہ ہاں جبیلا کے پاس ہے برکہ تو ہاں وہی پہنتھی تھی اور اسی کو شوق ہے پرانی چی نے سنبھال سنبھال کے رکھنے کی ٹھیک ہے میں وہیں جاتا ہوں موسیقی موسیقی چلا ٹبی میرے پاس ٹائم نہیں ہے سن تو سہی ابھی نہیں ابھی نہیں جلدی ابھی جلدی میں آؤں کیوں آیا تھا یہ ہاں برکہ لینے برکہ لینے برکہ لینے کس کے لینے اری مجھے کیا پتہ دینا ہوگا اپنی کسی چمک چلو کو یہاں کہیں واردار ڈالنی ہوگی اس نے تو پھر دیا تو نے میرے پاس کہاں ہے برکہ وہ تو میں نے جبیلا کے ہاں بھیجا اسے اور ہاں یہ تو اتنے دنوں کے بعد کہاں سے آگئی ہے ہے تو نے تو فون کر کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ماں تو زندہ ہے یا مر گئی یہ ہی سوچ سے سوچ سے تو میری عمر گزرگی باتا نہیں میری ماں زندہ ہے بھی یا نہیں میری میری ملی ہاں 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 urging ��ان muses وانی 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 ایک مرت وانی آجاء آ رہاں پاہنی آ گیا پاہنی اے کیا ہوا تجھے اے وہ تو بخار میں تپڑی ہے دم کیا کرے خالہ وہ تو ایک برخہ پہنتی تھی نا وہ کالے رن کا برخہ خالہ ہاں ہاں وہ کہا ہے مجھے چھائیے اندر ہے ایک منٹ خالہ خالہ جمیلا خالہ برکہ مل گیا ہے مجھے ہاں میں ایک ضروری کام کیلئے لے کر جا رہا ہوں لوٹا دوں گا چلتا ہوں ہاں 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 برکہ کیس کے لئے برکہ لینے گیا ہے تو اچھا اچھا دیکھ چمیلا خالہ ایک دم مرنے جیسی حالت میں تو فوراں گر پہنچ ایک دم بخار میں تپڑی ہے میں کام سے جا رہا ہوں اکے چل خدا پیس کچھ سے آپ ہی کچھ سن رہی ہیں کیسے یہ میں ہوں آپ کی چھوٹی بہن نہیں تھا آپ کو یہ biết کیا کچھ سے آپ ہی اٹھ جائے تو اکھیں خوھل دیں اس طرح ہر بہت دیر ہو جائے گی سچ مچ مہت دیر ہر چھ مچ مہت دیر کچھ سے آپ ہی بہت اکیلے ہوگئی ہوں کوئی بھی ہمارے لئے بات کرنے والا نہیں ہے باہم آپی کو ڈونے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے یہ سوچ جائے نا یہی کھاتے یہ چھوٹی بہن کی کھاتے